بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوری وارب آج کی فوٹر این فرنیت نویر تو ویور امید کرتا ہوں گا آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی جو نیک دلی تو مننا ہے اللہ ان کو پوری کرے تو ویور آج 28 دن ہے تو 28 دن میں ہم نے سوچا کہ مٹن پکائیں تو اس لیے میں اپنے کلیکوں کے ساتھ آگیا ہوں ان کے کچن میں اب یہ دیکھیں زین بہت ہی حس رہے ہیں میری باتیں سن کر اور زین صاحب نے تین اونین لے لی یعنی پیاز لے لی ہے چار ٹوماٹر اور کچھ ہری مرچے اور ادرگ لسن کو رگڑا دینے لگ گئے ہیں یہ مکینکو کا کچن ہے آج آپ کو دخاتے ہیں کہ شارجہ میں رہتے ہوئے مکینک استاد مکینک اتیک کھانا کیسے بناتے ہیں تو انہیں زین کی ہیلپ لینی پڑی پیاز کاٹنے میں اونین کاٹنے میں اور استاد دیکھیں کیسے گیڑا دے رہے ہیں لسن ادرگ کو بہت اچھے طریقے سے استاد نے رگڑا دیا اور زین نے ابھی تک پیاز نہیں کٹی ابھی تک پیاز اور استاد نے یہ لسن ادرگ کو رگڑا دے کے پھر ٹوماتر ڈال کے پھر رگڑا دیا ہے اور دینے کے بعد سارا تین کیجی جو مٹن تھا اس کے بیچ میں ڈھرل کر دیا اور ڈھرل کر دینے کے بعد تھوڑا سا اس کو مکس کر رہے ہیں ابھی زین نے پوری پیاز کٹنگ کر لیے اور یہ لسن اور پھر اس کے بعد ٹوماتر کر رگڑا ابھی استاد کے خوفیہ مسالے آگئے ہیں میں نے استاد سے پوچھنا چاہا یہ کون سے مسالے ہیں لیکن استاد نے سگرٹ رکھا اور ایک کر کے ایک ایک کر کے مسالے ایٹ کیے اور ابھی یہ کھڑا جو مسالہ ہے وہ ایٹ کیا ابھی ہم لوگ نیچے آگئے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے روٹی لینے تاکہ روٹی والا جو بیٹ والا یہ بیکری بننا ہو جائے اور پھر دوبارہ آئے ہیں اور ابھی دیکھیں پانی آہستہ آہستہ خوشک ہو گیا ہے خشبو بہت پیاری آ رہی ہے ماشاءاللہ ساجیہ لیک اچھا ہے گا تو استاد آہستہ آہستہ مکس بھی کر رہے ہیں اور یہ استاد نے آئل ایٹ کرنے لگے ہیں کھلا آئل پایا استاد نے بہت ہی کھلا آئل ڈال دیا استاد نے کیونکہ استاد کا ٹارگٹ ہوتا ہے ایک مہینے میں 3 لیٹر والی 4 لیٹر والی بوٹل ختم کرنی ہے ساجی جان دے ہو استاد کہتا ہے کہ میں ختم کرنی ہے بھائی لو جی ابھی دھنیا ڈالیں گے ہرہ دھنیا کھلانڈر لیپ ایٹ کریں گے استاد اور استاد بلکل اپنے سٹائل سے اس کی کٹنگ کر رہے ہیں آپ نے بہت سی ہنڈیا پکتی آپ نے بہت سی ککنگ دیکھی ہوگی لیکن ابھی استاد مکینک کو نہیں دیکھا تو استاد کا خات کا کھانا جو بھی کھاتا ہے وہ کہتا ہے بار بار استاد جی آجدہ کھانا بھی تو سی بکاؤ گے کیا بات ہے کیا خشبو ہے کیا مزہ آگیا جی استاد نے دھنیا در چھٹا لائے ہوتے اور دھنیا کے چھٹا لگانے کے بعد دیکھنے میں بہت ہی مزہ دار لگ رہا ہے ابھی کھا کے پتہ لگیں گے ابھی میں آہاااااا کیا بات ہے یہ دیکھیں مٹن واجر